لور مال روڈ پر واقعہ 125 سال قدیم امارت میں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے فائن آرٹس دپارٹمنٹ کی بنیاد 2008 میں رکھی گئی آج یہ دارہ بے شمار طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار کر آرٹ کی مختلف جہتوں میں دن دگنی رات چھوگنی ترقی کر رہا ہے بی ایف ای پارٹو کے سٹوڈنٹس نے تین روزہ نمائش میں اپنا آرٹ ورک نمائش کے لیے پیش کیا جس میں انہوں نے پیسٹل، ووٹر، آئل، پوسٹر اور ارکرلی کلر سے فن بارے بنائے اس موقع پر راجستانی آرٹ، پرشین آرٹ، جوختائی آرٹ، مغل آرٹ اور منیچر پینٹنگز کے ساتھ ساتھ سٹل لائف، لینڈسکیپ اور ایبسٹرکٹ آرٹ پر مبنی تصاویر بھی موجود تھی ان تصاویر میں مغل اہد میں ریشہ دیوانیوں، فطرت سے لگاؤں اور محبت جیسے جذبات اجاگر کیے گئے یہ لینڈسکیپ بنایا ہے میں نے اور ایبسٹرکٹ آرٹ کیا ہے اور اس میں ایبسٹرکٹ آرٹ میں مارڈرن کلرز جو کہ شاپ کلرز ہوتے ہیں جیسے ریڈ اور اورنجز وغیرہ زیادہ تھا مارڈرن آرٹ کی جو بھی مومنٹس ہیں ان پر ہم لوگوں نے کام کیا ہے آئل پینٹس ہیں، کینویسز ہیں، شیٹس پر کام کیا، وارٹر کلرز ہیں نمائش میں چھونے اور لکڑی کی مدد سے بنائے گئے مجسمیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے بعض مجسموں کو موجودہ حالات سے متاثر ہو کر بنایا گیا جبکہ کئی مجسمیں تخیئی علاقی آئیڈیاز پر مبنی تھے میں نے اس کلچر بنایا ہے اس کی تیم ہے سیفتہ ورلڈ، ایبسٹرک میں بنایا ہے اس کے پر ایک ورلڈ بنایا ہے ان ساتھ ہاتھ بنایا ہے ایبسٹرک میں موٹی مسجد اور مقبرہ شاہ جہاں سمیت دیگر امارتوں کو روشنیوں کے ذریعے ڈرامائی تاثر دیکھ کر دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی پیدا کی گئی ہے کافی سٹرگل کیا تھا اس کو نا سپیشلی سٹرگل اس کے اوپر جو گمبت ہے نا اسے گول کرتے کے تھے بہت زیادہ ٹائم لگ جوا تھا پالش کے پرنسپل تصدق حسین کھوکر اپنے دارے کے آرٹ سٹوڈنس کے تخلیقی کام کے حوالے سے بہت مضمئن اور خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ طلبہ کا انتہائی کم عرصہ میں آرٹ کے مخلف جہتوں میں اس نہش پر پہنچنا قابل تحسین ہے کچھنے سال سے اس کو شروع کیا ہے اور اس کے نتائج بحمدہ ہی طالعہ بہت اچھے آ رہے ہیں پسمندر حکمت اس کے یہ تھی کہ پنجاب کے سکولوں کو ایسے آرٹ ماسٹر مہیا کیے جائیں جو پڑھانے کے فن سے کمہ حقہ ہو واقف ہوں اردگید آپ دیکھیں کہ یہاں نیشنل کالیج آف آرٹس ہے یونیسٹریو پنجاب ہے لہور کالیج سورس آگی ہے کوئن میری کالیج ہے تو اس پوائنٹ ایو سے یہ بہت سستا کام کروایا جا رہا ہے اور وہاں ایڈمیشنز بہت زیادہ ایکسپنسیو ہیں فائن آرٹس کی ترویج و ترقی اور آرٹس سے وابستہ افراد کی ترشنگی بجھانے کے لیے ایسی نمائشوں کا انعقاد ایسے ہی ہے جیسے اجالے کے لیے سورج کی سنہری کرنے کیامرمن خواجہ فہیم کے ساتھ سبا قریشی سری 42 لورمال روڈ